مانی سواپتی مہدہ ہے آپ نے بجٹ کے سمرتن پر بولنے کا افسر دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنوات مہدہ ہے میں مانی دیش کے احساس پزان منتری اور مانی ہے بیت منتری جی کا کسانوں مکھی بجٹ پیش کرنے کے لئے دیش کے گریبوں کسانوں مجدوروں کی طرف سے کھوٹ سا بندھن اپنندن کرتا ہوں مہدہ ہے مانی نرین موڈی جی جب دیش کے پہلے پردان منتری بننے سے پہلے سینٹر حال میں جو بکتب کو اپنا دیئے تھے تو کہا تھا یہ سرکار کسانوں کے لئے ہے گریبوں کے لئے ہے مہلاؤں کے لئے ہے بے روجگار نوجوانوں کے لئے ہے مہدہ ہے مانی پردان منتری جی نے اپنے پانچ ورس کے کارکال میں جو کیا جو کہا سو کیا اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا سور سمر کرنی 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 جنوئی آپ اور بید مانرن پائی ریپ کائر کرنی پرتاپ کہنے کا تاتپر ہے سور ویر اپنا پرچھے اپنے کاریوں کے دوارہ دیتے ہیں خود اپنا خود بخیان نہیں کرتے ہیں مہدہ ہے مانی پردان منتری کی دوارہ جو ابھی مانی جو بجٹ سطر میں جو جل سکتی منترالے میں جو بجٹ دیا گیا ہے اس کے مادیم سے جل ہی جیون ہے جل ہے تو کل ہے اس کے مادیم سے دیش میں جس طرح سے جس طرح آگے آنے والے سمیں میں پینے کی پانی کی سمسیہ ہو رہی ہے اس سمسیہ کا سماندان ہوگا مہدہ ہے مہدہ ہے پورے دیش میں گاؤں میں سوچ تیجل پہنچانے کے لیے ہر گاؤں میں ہر گھر کو جل اور ہر گھر کو نل دینے کی جو گوشتہ کی گئی ہے مہدہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے چھت رہے ہیں جہاں پر پینے کی پانی کی بکرال سمسیہ ہے لوگ کئی کلومیٹر سے پانی کے پینے کے لیے لاتے ہیں اپنا کافی سمیں پانی پینے کے بیوستہ میں لگا دیتے ہیں ابھی دیکھنے کے لیے تو یہ ہے مہدہ ہے کہ یہ بھی یہ بھی لوگوں کو پینے کی پانی کی سمسیہ سماندان ہو جائے ایک بہت بڑی بات ہے مہدہ ہے لیکن یہ سرکار نے لچ لیا ہے ایک گوشنا کی ہے مجھے پور وشواس ہے کہ ہر گھر کو نل ہر گھر کو جل یہ سرکار اپلبد کرائے گی مہدہ اسی طرح سے پچھلی بار جب وہ آئیسوان گوشنا آئیسوان بھارت کی گوشنا کی گئی تھی تو لوگوں کو لگ رہا تھا یہ گوشنا ہے ہمارے بپچ کے لوگ کہہ رہے تھے یہ گوشنا ہے ہیں اسی طرح اجلا یوجنا کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے تھے گوشنا ہیں اور ہمارے بھی بیچ کے کئی لوگ سوچ رہے تھے یہ یوجنا ہے کیسے پور ہوں گی دیکھ رہے ہیں آئیسوان بھارت کے مادیم سے دیش میں کئی گریب ایسے پریوار ہیں جو بچارے پیسوں کے عوہوں میں اپنی جان گواں دیتے تھے اور اپنا علاج نہیں کرا پاتے تھے آج دیش میں بہت سے ہمارے چھتے کے ایک بار میں بیٹھا تھے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں ایک بیکت علاج کرانے کے لیے آیا اس نے کہا کہ ساہب سولہ ہزار روپے خرچ ہوگے آپ کا ہم ہارنیا کا آپریشن کر دیں گے وہ بہت دیر سے کرا رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اٹھ کے چل دیا تو ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ پیسہ دے دیں گے آپ لوگ علاج کرا لیجئے تو بولا کہ ساہب آپ دے دیں گے تو تو میں کرا سکتا ہوں نہیں تو ہم اپنے پاس سے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہیں میں علاج اپنے نہیں کرا سکتا ہوں کتنا بھی پیڑا ہو کتنا بھی درد ہو ایسے میں میں کہنا چاہتا ہوں جب آئی سمان بھالت کے مادیم سے جب غریب لوگوں کے لئے جب گولڈن کارڈ بن گیا ہے مہدے تو اب کوئی بھی غریب بیقتی اپنے درد کو سہن نہیں کرے گا اپنا آئی سمان کارڈ لے کے گولڈن کارڈ لے کے جائے گا اور اپنا اگوٹھا دکھائے گا کارڈ دکھائے گا اور اس کا علاج شروع ہو جائے گا مہدے سستے بکان سستے آواز بنانے کے لئے جس طرح سے مانی پردان منطری کہا گیا ہے کہ 45 لاکھ روپے تک کے سستے آواز کریدنے پر ساڑھے تین لاکھ روپے بیاج سمندی کٹوٹی کی گوشنا کی گئی ہے مانی پردان منطری شڑک یوجنا کے مادیم سے دیش میں 80 250 کروڑ روپے کی بھی وستہ کی گئی اس کے مادیم سے 1 لاکھ 25 ہزار کلومیٹر سڑکیں بنے گی مہد ہے جدن یہ سڑکیں پوری بن جائیں گی مجھے پور بھی سواہت ہے کہ دنوں کا گاؤں کا بکا سوگا گاؤں کا بکا سوگا مہدہ ایک بات کہکے میں اپنی بات سماپ کروں گا بجٹ پورے دیش کے لئے بہت اچھا بجٹ ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہے میں اپنے چھت کے لئے ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں مہمود ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پھروکھاواد کنوج اور کاسگنج ایک مارک سے یہاں سے ایک علی گھڑ علی گھڑ تک ایک نیا ریل مارک بن جائے مہدہ ہے تو ہماری کمزہ پانچ چھے لوگ سواہ کو فائدہ ہوگا درمیدر کمار جی علی گھڑ